نمسکار اتھر پردیش ویشیش دیکھ رہے ہیں آپ میں آپ کے ساتھ ممتہ تیواری شروعات کرتے بڑی اور اہم خبر کے ساتھ خبر گورکپور سے مکہ منتری یوگی آدھتنات کا گورکپور بھرمن سی ایم نے نرمان کاریوں کا ستلی نریکشن کیا مکہ منتری یوگی نے فور لین کاری کا نریکشن کیا سپورٹس کالج مارگ پر فور لین کے کام کو دیکھا سی ایم نے نرمان کاری کا بھی نریکشن کیا دیواریہ بائی پاس مارگ پر نرمان کاری ان کی طرف سے دیکھا گیا تو گورکپور دورے پر ہے مکہ منتری یوگی آدھتنات سوشیل کمار اس وقت سموا داتا میرے ساتھ جڑ گئی ہے سوشیل مکہ منتری یوگی آدھتنات گورکپور کے دورے میں ہے کیا خوش کارے آج پہلے دن دیکھنے کو ملے دیکھیں منتری آپ کو بتا دوں کہ دو دیسی دورے پر سی ایم یوگی آدھتنات گورکپور تقریباً ساڑھے تین بجے کے آس پاس پہلے تھے چونکہ یہ کاری کرم رام گرتال میں کروڑوں کی سوگات دینے کا تھا لیکن کسی کارل ورس جو ہے یوکے جو ہے مرنے کے ندھن ہونے کے بعد ان کو سوک کے کارل اس کاری کرم کو نیرس کر دیا گیا تھا جس کے بعد جو ہے ان کا کاری کرم اچانک نیرس کر کا لگا اور تقریباً تین دو جگہوں پر ان کا نیرس کر کاری کرم تھا جس میں سے ایک جو ہے نکہا وائیہ جو ہے بائی پاس سپورٹ کولیز پور لین کا تھا اس کے بعد وہاں کا نیرس کرنے کے بعد سیدھے وہ دیوریا بائی پاس پہ پہنچے جہاں پہ نالا نرمال کا جو کارے ہو رہا تھا اس کا انہوں نے نیرس کر کیا اس کے بعد ایک دیبکتہ کا ندھن ہوا تھا اس کے وہاں پہ جو ہے وہ سانتاؤنا دینے گئے تھے تو یہ پوریت تین کاری کرم ان کا تھا جس کے بعد وہ راترہ وشام گورکنان مندر میں ہی کریں گے اور اب اس سمیں وہ گورکنان مندر میں ہیں چونکہ کل اب وہ کاری کرم ہوگا جو آج ہے ساگی دو آتا وہ کاری کرم کلی گیارہ بجے ہے اور ایک کاری کرم گیڈا ریتھانہ شیطر انترگرد ہے گیڈا میں اور دگک شیطر کو لے کر کے ہے ایک بڑی سوگات کل سیم یوگی آدیتنات دینے جا رہے ہیں جس کو لے کر کے کل گیارہ بجے وہ کاری کرم رام گرطال میں ہے اس کے بعد تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے بعد پھر گیڈا تھا جو ہے دگک شیطر گیڈا میں وہ کاری کرم رکھا گیا ہے جہاں پہ سیم یوگی آدیتنات پہنچیں گے اور بھی ایک بڑی سوگات دیں گے ٹھیک ہے ان بڑی سوگاتوں کے اگر بات کرے تو کیا کچھ ایک بار پھر گورکپور واسیوں کو مل رہا ہے دیکھیں ممتہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بڑی سوگات ہے اس میں کئی صلاح نیات اور لوکارپڑ کے کاری کرم ہے جس میں اگر آپ کو بتا دوں تو سب سے زیادہ بار پرباوی چھیتروں کو لے کر کے یا بار پھر سے لپٹنے کو لے کر کے تمام انسٹومنٹ کو لے کر کے جو ہے یہ بڑی سوگات دیں گے اور اس میں سب سے زیادہ گورکپور شہری اور گورکپور گامیڈ کے پورے یہ پروجیکٹ ہے اس کو لے کر کے یہاں پہ ایک بڑی سوگات دیں گے جس کاری کرم کو لے کر کے تیاری پوری کر لی گئی ہے اور تقریباً مانا جا رہا ہے کہ گیارہ بجے کے آس پاس جو ہے رام گرتال کے دگوی جینات اسمیلتی جو ہے پارک میں وہ پہنچیں گے اس پارک میں پہنچنے کے بعد جو ہے اس کاری کرم میں سرکت کریں گے اور یہاں پہ ایک بڑی سوگات دیں گے اس کے بعد تقریباً ایک ڈیر گھنٹے بعد پھر یہاں سے سیدھے دے گک چھتر گیڈا کے لیے وہ روانہ ہوں گے اور گیڈا میں بھی اسی طریقے کا کاری کرم رکھا گیا اسی طریقے کا کاری کرم میں وہاں بھی جو ہے کروڑوں کی سوگات وہاں پہ دیں گے اور سب سے بڑی بات ہے جو پورلیند اور تمام اور دوگی چھتر میں بکاس کر رہے ہیں اس کو لے کر کے بھی وہ بڑی سوگات دیں گے سوشیل جب بھی گھوڑک پور آتے مکہ منتری تو وہاں پر جنتہ سے وہ بات چیت کرتے ہیں جنتہ دربار ان کی طرف سے لگایا جاتا ہے کیا اس بار بھی کوئی ایسا کاری کرم کہ وہ جنتہ سے روبرو ہوں گے بلکل منطقہ ٹھیک کہا آپ نے کیونکہ جب جب سی ایم یو بھی آتے دورے پہ آتے ہیں تو جنتہ دربار ضرور لگاتے ہیں اور اس بار بھی ان کا جنتہ دربار ہے یعنی آج رات میں وہ راترے ویشان کرے گے گردوہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے گورکلان مندر کا وہ برمل کریں گے اور اس کے بعد پھر گوشالہ جائیں گے جہاں پہ گائیوں کے سبا کریں گے سوشیل چلیے تمام زوانکاری دینے کے لئے فلال آپ کا بہت دھنیبات